اس سے پہلے ہم دیکھ رہے تھے اسنافی عدب اسی اسنافی عدب کا پارٹ ٹو ہے اس میں آپ آگے دیکھیں گے مسنوی مسنوی کے لقفی معنی دوہرہ کیا ہوا یا دو دو والا شیری اسطلا میں ان مسسل اشار کے مجموع ایک مسنوی کہتے ہیں جس میں ہر شیر کے دو مصرے ہم خافیہ ہوتے ہیں لیکن ہر شیر کا اپنا الگ خافیہ ہوتا ہے مسنوی میں اشار کی کوئی خید نہیں ہوتی جبکہ اس میں ہر قسم کے مضامین باندھے جاتے ہیں رزم و بزم، خسن و عشق، پند و نصیت، مدہ و حجوب، گرز یہ کہ مسنوی میں ہر طرح کے مضامین کی گنجائش ہوتی ہے اس میں معاشرتی تہذیب کی جھلکیاں، واقعہ نگاری، منظر نگاری، کردان نگاری کی خصوصیات پائی جاتی ہے اس کا ہر بیان حقیقت سے خریف پتری اور خدرتی معلوم ہوتا ہے میر حسن کی، سہر البیان اور دیا شنکر نصیم کی گلزار نصیب طویل مسنویوں میں شمار ہوتے ہیں جبکہ شولہ عشق، دریہ عشق، شکار نامہ، جوش عشق اور خواب و قیال میر تقیمیر کی مقتصم مسنویوں میں شمار ہوتی ہے دکن میں نصرتی نے ابن علی شادی اور ملہ وجی نے بھی کئی مسنویوں لکھی تو یہ تھی مسنوی کے بارے میں کچھ معلومات، اب بڑھتے ہیں تزمین کسی دوسرے شائر کے مصرے یا پورے شیر یا غزل وغیرہ کو اپنے کلام میں اس طرح جگہ دینا کہ وہ ایک نئی نظمیہ شیر کی صورت اختیار کر جائے تزمین کہلاتا ہے پوری غزل پر تزمین اس طرح ہوتی ہے کہ ہر شیر پر تین مصرے لگاتے ہیں جو شیر اور جو ہر شیر کے مصرے اولا کے ہم کافیہ ہوتے ہیں اور شیر پر تزمین یوں ہوتی ہے کہ اسے غزل یا نظم کا حصہ بنا لیا جاتا ہے یہ تھا تزمین ابھی بڑھتے ہیں خطہ 1 جب شائر اپنی بات ایک شیر میں نہیں کہہ پاتا تو اسے اپنی بات مکمل کرنے کے لیے دوسرے شیر اور تسرے شیر کی ضرورت پیش آتی ہے ان اشار میں مضمون مکمل ہو جاتا ہے غزل کے ایسے اشار خطہ بند کہلاتے ہیں خطہ بند اشار کے لیے کے لیے طور پر غزل کے مصروں کے درمیان خاف بطور اشارہ لکھا جاتا ہے تو یہ تھے کچھ مختصر سے اس نافر عدب اردو کے تو امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آیا ہوں گا تو پلیس ویڈیو پسند آیا ہے تو لائک کریں شیر کریں سبسکرائب کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تب کے لیے اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ